توبہ کے حوالے سے اور استغفار کے حوالے سے یہ لازم و مرضوم ہے استغفار توبہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا توبہ خالص ہو کر اللہ کی طرف کرو پھر فرمایا گیا اللہ پاک سے بکشش طلب کرو بے شک وہ بکشش فرمانے والے ہیں حضور علیہ السلام کی بخاری شریف کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ اللہ تعالیٰ انہی توبہ علیہ فالجوم میں اتمر رہا اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو میں خود سو مرتبہ سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں ایک جگہ ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو ایک جگہ ارشاد فرمایا جس نے ہمیشہ پختگی اختیار کی توبہ پر اللہ نے اس کی مشکلوں کو آسان کر دیا اور اسے روزی وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو اب ایک بات جو آپ نے سوال کی توبہ ہمیں کرنی چاہیے اور توبہ کے لیے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ صرف گناہ گار توبہ کرتا ہے زہر میں رہے کہ اللہ کا مقرب بندہ بھی توبہ کر سکتا ہے نبی علیہ السلام سو مرتبہ توبہ کرتے ہیں جب کہ حضور علیہ السلام معصوم ہیں آپ سے کوئی خطا آئے آئے بلکہ خطا آپ کی گلی کے اندر سے بھی نہیں گزری تو نبی علیہ السلام جب توبہ کرتے ہیں تو ہماری امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کے سبب اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا تو حضور علیہ السلام برماتے ہیں آئیشہ افا لا اکون عبدن شکورہ کیا میں اپنے رب کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں اور آئیشہ توبہ صرف گناہ گار نہیں کرتا بلکہ نیک بھی توبہ کرتا ہے فرق یہ ہے جب کبھی کوئی گناہ گار توبہ کرتا ہے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں جب نیک توبہ کرتا ہے اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح میری بہن نے پوچھا کہ توبہ لوگ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو توبہ کی طرف کیوں نہیں مائل ہوتے تو گناہوں پر گناہ ہو جاتا ہے دیکھئے جس ٹیم میدہ خراب ہو جاتا ہے اچھے سے اچھی غزہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہمیں جب بخار ہوتا ہے تو ہمارا مون کڑوا ہو چکا ہوتا ہے تو ہمیں اچھی غزہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں لگتی حضور علیہ السلام نے خود اس بات کا جواب دیا آپ نے رشاد ورمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نکتہ لگتا ہے اگر فل فور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کالے نکتے کو نور میں تبدیل فرما دیتا ہے اور اگر وہ اس گناہ پر مداومت اختیار کرتا ہے اور ڈیلے کرتا ہے توبہ کو استفار اللہ کی مفرط طلب نہیں کرتا تو وہ نکتہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور جب وہ نکتہ پورے اس کے دل کو گھیرتا ہے اور دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر نوبت یہ ہوتی ہے کہ اس کا توبہ کی طرف خیال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ گناہوں کی دلدل میں پھنسنے کی وجہ سے توبہ کا خیال نہیں آتا ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی توبہ قبول نہ ہو سب سے پہلی بنیادی بات یہ یاد رکھیں ہاں حدیث شریف میں جن لوگوں کا ذکرہ ہے کہ دائمی شارع بلہم ہمیشہ شراب پینے والا یا ماں باپ کا گستاخ ماں باپ کا قاتل اس کی توبہ قبول نہیں ہے جہاں پر حدیث شریف میں یہ آیا ہے تو شارعین نے اس کی تشریف فرمائی ہے کہ اگر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر یہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں یا یہ جو مقصود راتیں آتی ہیں جیسے کہ لیلت القدر کی رات ہے تو ایک دو تین چار نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بے شمار افراد کی بکشش ہوتی ہے بلکہ وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو توبہ نہیں کر رہے ہوتے تو مومنین کی توبہ سے ان کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یہ ذہن میں رہے وہاں پر اس سے مراد شریف نے لکھا ہے کہ وہ اگر توبہ کرے تو ان کی بھی توبہ قبول ہے ایک بات تو یہ ذہن میں رہے ایک شخص حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں ایک عورت رستے میں ملتی ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس نے کہا کہ اے ابا ریرہ مجھے بتاؤ میں نے قد ظلم تو علا نفس سے ہا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے مجھ سے کوئی فیل ہو گیا ہے اچھا اب کوئی بدکاری کا عامل ہو گیا اب مجھے بتاؤ کیا میری بکشش ہے تو آپ نے مجھ سے سے اسے ورمایا تو نے حلاق کیا اپنے آپ کو اور یہ بات مجھ سے کر کے مجھے بھی حلاق کر رہی ہے اٹھ جا چلی جا یہ کہہ کر تو حضرت ابو ریرہ گھر چلے گئے پھر ان کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا تو انہوں نے کہا فتوہ دینے والا میں کون ہوں جبکہ رسول خدا خود موجود ہے تو وہ لوٹے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی برگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں خود کو بھی حلاق کیا اس عورت کو بھی جا واپس اس عورت کو بلا کے لا یہی وہ لوگ ہیں کہ جب توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ کو نیکی سے تبدیل فرما دیتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ پاک نیکی سے تبدیل فرما دیتا ہے تو ایک بات یہ خیال میں رہے مطلب نیت وہ آپ کی سچے دل سے آپ توبہ کریں تو وہ آپ کی قبول دیتا ہے نیت نیت ہو نا اور دوسری ایک بات میں آپ یہاں پر میں حضرت رابیہ بسکیہ کا کول پیش کرنا چاہوں گا وہ مجھے آپ جب بیان کر لینے دیں لیکن صرف ایک نیٹر بس وہ ایک نیٹر میں پورا کر دیتا ہوں کہ حضرت رابیہ بسکیہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر تھی حرم میں حضرت حسن بسکیہ سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے آپ نے ایک علامت بیان کی دوسرے صاحب نے مالک بن دینار علامت بیان کی شفیق بلخی نے علامت بیان کی تو کنجے حرم میں رابیہ بیٹھی ہوئی تھی کسی نے پوچھا اس بوڑی سے بھی پوچھ لو تو جب بوڑیہ حضرت رابیہ کے پاس آ کر سوال کیا گیا استفسار کیا گیا کہ توبہ کی قبولیت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کے موں سے یہ لفظ نکلے کہ اے اللہ مجھے معاف کر تم ایمان رکھو کہ حق تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے اگر توبہ قبول نہ کرنی ہوتی تو توفیقِ توبہ ہی اتا نہ فرماتا جسے اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے آپ امید رکھیں کہ اللہ پاک یقیناً اس پر اپنے فضل کے دروازے مفقود لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی آپ نے گناہ کیا اس کی توبہ معاملی اور آپ سے لگا کہ اللہ نے گا اور پھر دوبارہ پھوچھا مزاق اللہ تعالیٰ سے بھی کرنا چاہیے لیکن ایک بات میں یہاں پر ایک بات ارز کرنا چاہوں مزاق نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر تصحیح نیت کے بعد بھی غلطی ہو جائے تو ستر مرتبہ بھی ہو سبحان اللہ